ہو ہو اتنا سا بچہ ہے اسے دھلائی صفائی کا پتہ کوئی نہیں امہ نے دونوں ہاتھوں میں لیا اللہ اکبر جیسے ہم ناتے میں دھوڑ دھوڑ کبھی ماں بچے کو ایسے نہیں لاتی ہے اسے دس دس پیار کرے گی اسے لوریاں سنائے گی اسے کہانیاں سنائے گی پہلیاں سنائے گی بٹن کھول لے گی وہ روکے دکھائے گا ناتے میں سینے سے لگا لے گی فیڈر موں میں دے دے گی چوسنی موں میں دے دے گی واللہ تو نے اپنی رحمت کا روح ماں کی گود میں دکھا دیا ایک ماں اللہ اکبر نے لاتے ہوئے گود میں لیتے اتنا پیار کرتی ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ رحم مادر میں بناتے کتنا پیار کرتا ہوگا اللہ اس نے بھی تو بنایا نا رحم مادر میں ہوا اللہی یصورکم فی الارحامی کئی فیشا لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اے میرا بندہ بتا بتا تو اندھیرے میں سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتا میں نے تین تین تیہوں کے اندر کیسا خوبصورت انسان بنا دیا تیری آنکھ کا دورہ کس دیتا دنیا کانا کہتی کان کا سواغ بند کہتا بوڑا کہتی زبان یہاں کی جگہ ادھر کر دیتا ہونٹ ٹیڑے کرتا دنیا تجھے گونگا کہتی ہاتھ تیرا ہلکا سا جھٹک دیتا دنیا ٹونڈا کہتی دیر مروڑتا اے میرا بندہ دنیا لنگڑا کہتی لیکن وطینی والزیتونی وطوری سینین چار قسمیں اٹھائی پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے میرا بندہ بیس بیس ہزار بیوٹی پالر میں دیتا ہے پھر گند کا گند ہے اس بیوٹی پالر کو کیا کہے گا جس میں میں نے ایسا خوبصورت انسان بنا دیا ہے کیسا بنایا شیشے کے آگے کھڑا تو تو یہ اپنے پہ پیار آ جاتا ہے ماں نے نہل آیا پھر تولیے سے ساف کیا پھر کپڑے پہنائے سرما لگایا تیار کیا پھر ماں نے دس روپے کا نوٹ دیا سلینٹی نہیں کھانی کھٹے پاپر نہیں کھانے کھٹی ٹوفی نہیں کھانی کھٹا جوس نہیں پینا نہ میرے بیٹے اگر پیے گا گلہ خراب ہوگا تو کام ہوگا بخار ہوگا پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا پھر تجھے سوئی لگے گی پھر تجھے تکلیف آئے گی اللہ اکبر اے میرا بچہ کبھی جان سے ہاتھ دونے پڑ جائیں گے زہر چڑ جائے گا اللہ نے بھی رحم مادر میں اتارنے سے پہلے سجانے سے پہلے وعدہ لیا میں تمہارا رب تم میرے بندے وعدہ کرتے ہو رحم مادر میں بھیجوں گا بناوں گا سجاؤں گا دور سے زیادہ پاک نور سے زیادہ چمکدار دنیا میں بھیجوں گا اللہ اکبر دنیا کے جھبیلے میں نہ پڑھنا جھوٹ نہ بولنا چوری نہ کرنا والدین کی نہ فرمانی نہ کرنا حرام نہ کھانا بدنگاہی نہ کرنا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا سوٹ نہ لینا اے میرا بندہ اگر لے گا تو اولاد کے ہاتھوں سے سوئی لگاؤں گا جوتے پڑھواؤں گا بیٹے کے ہاتھوں سے داڑی کھچواؤں گا اگر نہیں کرے گا تیرے چار بیٹے تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے جدائی کا صدمہ ڈلواؤں گا اللہ اکبر چھے چھے مہینے آٹھ آٹھ مہینے فضل تیار کرے گا گوڑے گوڑے پانی میں کھڑا ہو کے ساں بچو کی پرواہ کیا بغیر راتوں کو پانی لگائے گا اگر یہ دھندے سود پر کاروبار کرے گا خات بیج ڈالے گا تو اللہ اکبر باہنے ہوں گے بارش نہیں پڑی میرا مر میری نرازگی دانے بڑھنے نہیں دے گی پیداوار بڑھنے نہیں دے گی تجھے پھر انجیکشن تکلیفوں کے لگیں گے کبھی بستر پر آئے گا اللہ اکبر کبھی ایسا صدمہ فالج میں چلا جائے گا کبھی ایسا صدمہ قومے میں چلا جائے گا کبھی ایسا صدمہ پریسان ہو جائے گا پھر یہ پریسانی بڑھتی رہے گی گھٹے گی نہیں جب تک داکٹر کے کہے پر عمل نہیں کرے گا اللہ اکبر میں نے طبیبوں کا طبیب بھیج دیا اللہ اکبر میں نے ایک پیارا حبیب بھیج دیا جس کو آنے دو عالم کہتے ہیں جس کو شانے دو عالم کہتے ہیں جس کو سارے نبیوں کا سردار کہتے ہیں ختم نبوت کا تاجدار کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر اس کو طبیب بنا کر تمہارے پاس بیج دیا اور اس کے کہے پہ عمل کرو گے تو ہر بیماری سے ہر دکھ سے پریشانی سے اولاد کی نافرمانی سے دنیا کے جبیلوں سے دنیا کے دھوکے سے بچو گے اگر اس کی تابداری پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر زلت مقدر بنے گی برائی مقدر بنے گی گھر گھر نہیں رہے گا دردر نہیں رہے گا اولاد اولاد نہیں رہے گی اے اللہ اے اللہ اگر میں اس کے کہے پہ عمل نہ کرو اور یہ ساری چیزیں مجھے چھوڑ کے چلی جائیں الہو العالمین بتا 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 تیرے سے صلح کیسے ہو سکتی ہے سنبڑ کیسے بھال ہو سکتے ہیں مراسل کیسے تعلقات کیسے بھال ہو سکتے ہیں فرمایا میرے بتائے ہوئے مشہور پہ عمل کرے گا یہ اللہ میں کروں گا فرمایا ساری بیماریوں کا ساری پریشانیوں کا بے برکیوں تو کیا بے اولاد کی نافرمانیوں کا ایک حل وہ حل کیا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُسِلِ السَّمَاعَ لَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالِمْ وَبَنِينَا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَلَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَحَارًا اے میرا بندہ روکے دکھانا تیرا کام ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا تیرا کام تیری بدحالی کو خوشحالی کے اندر بدل دینا میں اللہ کا کام اے با مسئلہ یہ لو گیا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک سوئی گیس محکمے کے افسر آئے حضرت دعا کر دو کیا دعا کر دیں میرے پاس اولاد نہیں سولہ سال ہو گئے اللہ کی بڑی خیر ہے پیسہ میرے پاس ہر چیز میرے پاس میرے پاس اولاد نہیں ہر میڈیکل سینٹر ہر ڈاکٹر ہر جگہ جا کے دیکھ لیا مجھے خیر نہیں مینی میرے پاس اولاد کوئی نہیں اللہ اکبر میں نے کہا کوئی زنانہ بیماری نہیں مردانہ بیماری نہیں چیک اپ کر آیا کہنا کہ کوئی میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا کوئی پیر کوئی فقیر نہ چھوڑا بس آپ میری دعا کر دو میں نے کہا ایک ڈاکٹر کا میں بتاؤں عمل کرے گا ایک مردانہ میرے کہنے پہ اس کے پاس چلا جا ہسپتال میں بتاؤں گا لوکیشن میں تجھے سینٹ کر دیتا ہوں کہنے لگے مولانا جلدی بتاؤں میں نے کہا جاؤ گے کہاں میں نے کہا کوئی بھاری فیش نہیں غریب بھی دے سکتا ہے امیر بھی دے سکتا ہے آنکھو والا بھی دے سکتا ہے اندہ بھی دے سکتا ہے مل آنر بھی دے سکتا ہے چھا بڑی والا دے سکتا ہے اللہ اکبر اس میرے پیارے کی تشنگی بڑی قریب ہوئے کہنے لگے سائی بتاؤں میں نے کہا اللہ اکبر بتاتا ہوں ہسپتال کا نام تحجد ہے وارڈ کا نام مسلح ہے ڈاکٹر کا نام اللہ ہے اور فیس آگ کے دو آنسوں ہیں رب اکبر کی قسم جب کسی جگہ سے خیر نہ ملے تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بستر سے اٹھا کر بزو کرا کر مسلح پہ لیا تحجد کے دو نفل پڑ کے سجدے میں پڑ جا رو کے دکھا اللہ کی قبریائی کی قسم ہے بچہ رات کے اندیرے میں روئے ماں تڑپ جاتی ہے بندہ تحجد کے سجدوں میں روئے خدا کی رحمت کو جوشا جاتا ہے اللہ اکبر بچہ رات کے اندیرے میں روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا بندہ رات کوئی وقت اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے اس لئے تو وہ کہتا ہے ہم تو ماں البکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہا دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں ہماری تو رحمت اور خیر کا دروازہ رات کو بھی کھلا رہتا ہے اے بندے تو کتنا نادان ہے رات تو دور کی بات ہے دل کے اجالے میں بھی میرے پاس نہیں آتا بتا پھر دینا میرا جھگڑا ہوگا کے نہیں مسئلہ حل کر رہوں کر کے جا رہوں مسئلہ کا حل یہ ہے پیسے میں مسئلہ کھل تلاز کرتے ہو کہتے ہیں یار کبھی میرے مقابلے میں کسے لے کے آتا ہے کبھی میرے مقابلے میں کسے لاتا ہے گال ہے کرن دی اے صلح ہون دی ہے کڑے اس لے بکھانا ہے کڑے بندے لیانا ہے کبھی پنچائت میں مجھے بلاتا ہے اے صلح دیکھا منے کہتا ہے کبھی میرے سامنے پیسہ لاکے کبھی دکان لاکے کبھی طاقت کبھی عدد لاکے گھڑا ہوتا ہے یہ صلح کے کام ہیں اے میرا بندہ میں نے کب کہا تھا یہ چیزیں لے گیا میں تو اس وقت بھی تجھے قبول کرتا ہوں تیرے پیر میں جتی نہ ہو میں تو اس وقت بھی تجھے قبول کرتا ہوں تیرے تن پر کپڑا نہ ہو جب سارے بھی چھوڑے ڈال جائیں جب سارے جدائیں ڈال جائیں ہائے تیری ماں کو تیرے پہ ترس تیرے باپ کو تیری اولاد کو تیرے پہ ترس نہ ہے جب سارے تجھے چھوڑ دے اللہ اکبر میرا بندہ مجھے بھی تو بلاؤ میرے پاس آ میں پہلی آواز پر تجھے رحمت والے سینے سے نہ لگالو تو میں خدا کوئی نہیں ایک عمر رسیدہ بڑڑی عورت حضور کی خدمت میں آکے بیٹھ گئی گودڑی میں کے اندر بچہ تھا گود میں بچہ رحمتِ عالم کا چیرہ دیکھ کے کہلے گی آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے آپ خموش صحابہ خموش کوئی عورتوں کا زنانہ مسئلہ پوچھے گی نہیں نہیں میں آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے فرمایا کیا مسئلہ اللہ کے نبی بتاؤ بتاؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے رحمت والے نبی نے دیکھا فرمایا تیری گود میں کیا کہ میرا آپ نے فرمایا تیرا کہ جی کہ جتنا تو اس بچے سے پیار کرتی ہے اللہ اس سے ستر گناہ زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اللہ اکبر بتایا اس نے کیا کیا انہیں کفر کم ہو گیا گل مک گئی پھر تکم بن گیا آپ نے فرمایا کیا اللہ اکبر کہ لیکم لی والے میں اپنے بچے سے جتنا پیار کروں اللہ ستر گناہ زیادہ پیار کرے پھر تو کام بن گیا میرے بچے کو بخار چڑے میں اس کا سیکھ برداشتی کرتی جو ستر زیادہ ستر حصے بندے سے زیادہ پیار کرے وہ جہنم کی آگ میں اپنے بندے کو کیسے برداشت کرے گا اتنا کا اللہ کے نبی کا سر جھک گیا نبوت کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ گئے فرمایا لوگو یہ دیکھ لو کتنی اکلمہ دورت ہے جس نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا کتنی ذہانت والی عورت ہوگی جس نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا اتنی اللہ کی نعمت ہونے کے باوجود اس کی رحمت پہچان میں نہیں آتی اس کا ساتھ پہچان میں نہیں آتا